سلام علیکم ناظرین میں عوران اطلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایمٹی ٹی وی دیکھے بیٹا آپ کے پاس فیڈل بورڈ کے چیئرمن صاحب کا بھی انٹرویو آیا ہے تو وہ کافی بڑا انٹرویو تھا تو بچوں نے کہا کہ سر اس کو جو شارٹ کٹ کر کے ہمیں مین وین پوائنٹ بتائیں اس میں کیا ہے اور ڈیڈ شیٹ کا باری ہے اور پریکٹیکل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ایمپرویمنٹ جو پالیسی ہے اس سے متعلق اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک نیا کام ہونے جا رہا ہے بورڈ کے اندر پہلی بارہ سے ہونے جا رہا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لو پیپر کیسا آئے گا فیڈل بورڈ کے چیئرمن صاحب سے جب پوچھا گیا کسی بچے نے پوچھا کہ ایسے لو پیپر جو ہے وہ کیسا آئے گا تو بورڈ کے چیئرمن صاحب نے کہا کہ جی بھئی آپ جو مادل پیپر جو ہے ہم نے جو اپلوڈ کیے ہیں آپ وہ چیک کر لیں مادل پیپر جو اپلوڈ کی ہے فیڈل بورڈ کی افیشل لیب سائٹ کے پر اپلوڈ ہے وہ چیک کریں تو جب آپ وہ چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپر اس ٹائپ کا ہوگا لیکن انہوں نے یہاں پہ آگے جا کے ایک اور بات بھی ریپیٹ کی ہے کہ جو پیپر ہم مادل پیپر دے رہے ہیں وہ کافی مشکل دے رہے ہیں لیکن آپ اس سے تیاری کریں بار بار لیکن جب آپ فائنل کی پیپر میں جائیں گے تو آپ اتنے اچھے پریپیر ہو چکے ہوں گے چاہیے وہ نائنگ کا بچہ ہے چاہیے ٹینت ہے چاہیے سیکنڈ ہے تو اس کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی جی انہوں نے کہا کہ موڈل پیپر کے اندر پھر ایک چیز انہیں بتائے کہ جی اصل میں سلو پیپر جو ہے یہ تو ہر سال آتا ہے اس کے اندر سے پہلے لوگوں میں اندر اویرنس نہیں تھی کچھ پرسنٹیج جو کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر سال آتی تھی جس میں ایک دو سوال گماغ کے کنسپچول دی ہوتی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سال جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ایک فکس کر دی ہے تین چیزیں بنا دی ہیں انڈرسٹینڈنگ اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز انہوں نے کہا جو پیپر ہے آپ کریں تو اس کو اپنی ورڈی میں لازمی لکھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے بک والا ہی لکھنا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی تیاری نہیں کرنی پڑے گی اور اگر آپ نے اس طریقے سے سٹڈی کیا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو بچہ بار پوچھتا ہے ڈیڑھ شیٹ ڈیڑھ شیٹ کب آئے گی پیپر گاب ہوگے تو بیٹا ایک چیز میں رکھیں فیڈل بورڈ کے چیرمن صاحب نے کہا کہ جو میٹر کی جو ڈیڑھ شیٹ ہے اگر اس کے دیکھا جائے سترہ ماہ سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آپ کا جو نوٹیفکیشن آئے گا وہ بیس اپریل کو آئے گا یعنی آپ کی جو ڈیڑھ شیٹ آ رہی ہے وہ بیس اپریل کو آ رہی اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو فرسٹ سیکنڈیر ہے جو ایچ ایچ اسی ہے ان کے جو پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ سولہ جون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ان کا نوٹیفکیشن آئے گا چودہ یا پندرہ تاریخ کو تو پندرہ تاریخ کو آنے کے چانچ زیادہ جو جب بتایا گیا بار بار اس کے علاوہ ایمپرومنٹ پالیسی کے اندر انہوں نے سیمپل سی بات کی ہے جی یار دیکھیں بیٹا آہ بچے بار بار پوچھتے ہیں کہ سارا ایمپروف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بیٹا فیڈل بورڈ کے چینمن صاحب نے اور باقی جو بورڈ ہیں سب نے کہا ہے کہ آپ ایمپروف کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس آپشن ہے اور وہ چار سال تک ایمپروف کر سکتے ہیں صرف شرط ایک ہے انہوں نے کہا شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایمیشن نہ لیا ہو ہائی ڈگری نہ کی ہو اگر یہ چیزیں نہیں کہ تو آپ ایمپروف کر سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے میں نے کہا ہے کہ بچہ ہے جو ٹینتھ کلاس کا ہے اور وہ نائندھ اور ٹینتھ کے پیپر جو ہے وہ ایمپروف کرنا چاہتا ہے لیکن وہ پریکٹیکل بھی دے گا دیکھیں جی پہلی بار ایسے ہوا ہے چیرمن صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ جو ہے نائندھ کا ٹینتھ کا کوئی پیپر دینا چاہتا ہے صرف وہ چاہتا ہے کہ میں پریکٹیکل میرے نمبر بہت اچھے لگے ہوں ہیں اور میں جس جو ہے وہ تھیوری بھی ایمپروف کرنا چاہتا تو وہ ایمپروف کر سکتا ہے لیکن ایک بچہ کہتا ہے سر جی میرے بہت اچھے مارکس ہیں لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ پریکٹیکل کے نمبر میرے کام ہے تو وہ پریکٹیکل کے نمبر جو ہے ایمپروف کرنا چاہتا ہے تو پالیسی چینج ہو چکی ہے آپ ایمپروف کر سکتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہے اور اس کے علاوہ پیپر میں ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں جی فیٹل پورٹ کے چیرمند صاحب نے کہا جی وہ کام کیا ہے انہوں نے کہا جی سمپل سی بات ہے آپ کا جو پیپر آئے گا تو جب بچہ جو ہے اس کو پریکٹیبل دیا جائے گا اگر وہ فزیس کا پیپر کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کو فارمولے بھی دیے جائیں گے یعنی آپ نے آپ پریشان نہیں ہونا جی اب اس کے ساتھ آپ کو فارمولا آپ کے پاس پریکٹیبل اس کا جو اٹامک میس مالیکل میس فارمولا میس اور جس نے بھی ریلیٹڈ جو فارمولا دیا جائے گا یعنی اتنا زیادہ حمل کر رہا ہے اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی بچہ غلط کرتا تو وہ اپنی ذمہ داری پر کرے گا اس کو پھر اپنا خود دیکھے گا اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز بتائی جی مارکنگ کیسی ہوگی انہوں نے کہا جی مارکنگ آن لائن ہوگی سیدھی سی بات ہے انہوں نے کہا جی اگر کسی بچے نے ریبریک ہوگا اب سوال جی پیتا بچہ کہتا سر جی روبریک کیا ہوتا ہے روبریک بیٹا سی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک سٹیپ بھی کیا نا تو ایک سٹیپ کا نمبر ملے گا اگر آپ نے دو سٹیپ کیا تو نمبر مل جائیں گے اگر تین سٹیپ کی ہیں مطلب آپ نے پورا لکھا تو تین نمبر ملیں گے یعنی اگر شارٹ کوسٹن کی بات کی جائے تو بیٹا بورڈ کے پر اندر شارٹ کوسٹن مشاہ تین نمبر کا ہوتا ہے تو یہ چیز ہوئی اس کے علاوہ جی انہوں نے کہا جی موڈل پیپر لازمی کریں اور موڈل پیپر اگر آپ کریں گے تو اس سے زیادہ کافی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کچھ بچوں نے پھر کہا کہ سر جی ریفرنس بک کی کیا یہ آپ نے لوٹ دانی دی جی اہمی خام کا اٹھا گے ریفرنس بک کا دے دیا ہے ان کی وضع سے ہم نے تین دن بکیں گرید لیا ہم یہ نہیں سمجھا رہا ہے کونسی بکس پڑھے جن بچوں کو تو تھوڑا سی عقل سمجھا ہے جی گائیڈ کر رہے ہیں ان کو تو پتا ہے جن بچوں نے ایک بار نوٹیفکیشن دیکھا چاروں نے تین بار بکیں گرید کے رکھ لیا ان کا کیا ہوگا انہوں نے کہا بھائی جی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ایک بک پڑھ رہے ہیں وہ ہی پڑھے ہیں ایسی اس میں نہ جائیں ٹھیک ہے جو ایک بک پڑھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دو ہزار جو کے کا اس کے مطابق بکت کی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہیں واقعی اور ایک اور میں ہیں اور جو ساتھ آئے گا دس میں یعنی پس ہی مار شیٹ کے مطلق بتایا گیا統ہ شیٹ انہوں نے کے میں پfer کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ماہ آتا تھا نہیں ہوگا آپ کے پاس اپڑکی کرو ہے کہا اسی کے اوپر ببل بنے ہوں گے اسی کے اوپر آپ نے پلک کر دینا ٹھیک ہے اس کے پاس اسیٹ کی بتا دوں اسیٹ کے اندر انہوں نے چھے سبجیکٹ کی اسیٹ پیپر ہونے جا رہے ہیں انگلیش ہے اردو ہے افزیس ہے کمسٹری ہے بائیو ہے اور کمپیوٹر ہے ان سب کے اسیٹ پیپر ہوں گے ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس اس میں جگہ فکس کر دی جائے گی اور انہوں نے کہا جی ایک بہت بڑی مسٹیک ایک جو ہے آپ نے نہیں کرنی یہ دو ڈائی گھنٹے کا انٹروی ہے جی یہ ساری باتیں یہ بتائی ہیں انہوں نے میں نے یہ سارا سنے اور انہوں نے کہا جی ایشیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سوال نمبر تری دیا گیا تو سوال نمبر تری ہی کرنا ہے آپ نے اس کو کاٹ کے فور نہیں کرنا اور اگر کسی جگہ فور دے رکھا ہے تو آپ نے اس کو کاٹ کے فائیو نہیں کرنا اس کی جگہ پہ کریں اور آگے اس کو سکپ کر کے آگے چلے جائیں ہیں اس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہیں آپ کو باتیں ساری کلیر ہو چکی ہیں میٹا نوٹیفکیشن آ جائے گا میٹر کا ڈیٹ شیٹ آ رہی ہے آپ کے پاس بیس اپریل کو میٹر کو آ لوں گی اور فرسٹ یر سیکنڈری کی آ رہی ہے پندرہ مہے کو اور باقی ڈیٹ کبھی پتا چل گیا اور سب سے بڑی بات یہ اہم ترین یہ بھی ہے کہ آپ کے جو پیپر کے اندر فرمولے مل جائیں گے اب سوال ہی پیدا ہوتا بچہ پوچھے گا سر جی میٹ کی فرمولے ملیں گے تو انہوں نے میٹ کا خیر کوئی ذکر نہیں کیا آہ اگر میٹ کی فرمولے مل جاتے ہیں تو پھر تو پیچھ کچھ بھی نہیں بچتا تو مجھے نہیں لگتا میٹ کا ایسا ہوگا باقی یہ بیٹا یہ تمام چیزیں ہیں اور اگر آپ امپروف کرنا چاہتے ہیں تو لازمی امپروف کریں اگر آپ کوئی پریکٹیکل دینا چاہتے ہیں تو پریکٹیکل لازمی نہیں یہ تمام پالیسی جو ہے چینج ہوئی ہے یہ صرف فیڈل بورڈ کے لیے اور اس کے علاوہ پنجاب بورڈ کی اگر بات کر لی جائے اس میں کوئی ایسا لو بیس نہیں ان کو پرانا پیپر پیٹرنس کیوں ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ بیٹا اب آپ پیٹ پینٹ کرتا ہے آپ نے کتنا سوچنا ہے کتنا سمجھنا ہے کتنا لکھنا ہے اور ابھی بھی ٹائم باقی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے گرمیوں ہیں اور شروع ہو چکے ہیں لائٹ جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دن با دن اور اگر گورنمنٹ کی دیکھا جائے ملک کی حالات دیکھے جائیں جس طریقے سے چل رہا ہے گورنمنٹ گر سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بڑا مسئلہ ایک دو دن کے اندر ہونے والا یہ ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے اور میرا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی تیاری کی تو بیٹا تب ہی نمبر آئیں گے باقی اسی بیس کے اوپر نمبر دے گا اب ٹائم ضائع مت کریں اپنا ایک شیڈول بنائیں اور تیاری شروع کر دیں چلا میں بھی نمبر دیں گے ہم پیپر چیک کرتے ہیں نمبر دیں گے لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا بیٹا آپ نے کچھ لکھا ہوگا تو اپن نمبر ملیں گے نا اگر نہیں لکھا ہوگا پھر کیسے نمبر ملیں گے مل سکتے چاہے پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ پنجاب کے ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ ایسے ہیں ٹھیک ہے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے ابھی سے تیاری کریں شروع بنائیں انشاءاللہ اللہ خیر کر اچھا ہوگا ہمت نہیں آرہی اور ہمت کریں گے تو میرا ماننا بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے ایک ایک ٹاپک بھی کیا تو ابھی بھی بڑا ٹائنگ باقی ہے بہت کچھ ہو جائے گا اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھے گا لیکن ہمارے چینل کا بھی گا رکھے گا تینکیو بہری مچ